صلاة خیر من النوم موسیقی ساتھیوں ایک عورت نے ساپ پا لکھا تھا جس سے وہ بے حد پیار کرتی تھی ساپ تقریباً سات فٹ لمبا تھا جس نے اچانک ایک دن کھانا اور پینہ بند کر دیا خاتون نے کئی ہفتوں ساپ کو کھانا کھیلانے کی کوششیں جاری رکھی لیکن وہ ناکام رہی جس پر عورت اپنے پالتو ساپ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی خاتون نے ڈاکٹر کو تمام صورت حال سے آگاہ کیا جس پر ڈاکٹر نے سوال کیا کہ کیا ہر رات ساپ آپ کے ساتھ سوتا تھا خاتون نے جواب دیا جی ہاں ڈاکٹر نے پھر سوال کیا جب سے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے کیا یہ آپ کے جسم کے بے حد قریب لیٹ کر اپنے جسم کو اکڑاتا تھا جس پر عورت نے برجستہ جواب دیا جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں اپنے اساپ کو بہتر محسوس کرانے کے لیے اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی ہوں ڈاکٹر نے عورت کا جواب سننے کے بعد کہا محترمہ آپ کا سام بیمار نہیں ہے بلکہ یہ آپ کو کھانے کی تیاری کر رہا ہے سام آپ کی جسامت کا روزانہ اندازہ لگاتا رہا اور اس نے کھانا پھینا اس لیے بند کر دیا کہ آپ کو کھانے کے لیے وہ جگہ بنا سکے عورت ڈاکٹر کی یہ بات سن کر سکتے میں آگئی میرے دوست تو اس واقعے سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سام کبھی دوست نہیں ہوتا اور یہ محاورہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آستین کا سام پھلا آستین کا سام ہے اس طرح ہمیں بھی اپنے اردگرد موجود سامپوں کو پہچاننا ہے جو کہ آپ کے نہایت قریب ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے بیڑ پر سوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے آس پاس فیڑنے والے لوگ آپ کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے والے تمام لوگ آپ کے ہمدرد ہیں بس آپ نے ان کو پہچاننا ہے کہ ان میں سام کی فطرت والا کون ہے اور پیارے دوستو اب آپ کو ایک نمازی کا واقعہ سناتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں ساتھیو کہ انڈونیشیا کا زیادہ تر حصہ جنگلات پر مشتمل ہے اور جہاں جنگلات ہوں وہاں ساپ بچھو اور موزی حشرات و جانور زیادہ تر پائے جاتے ہیں ایک شخص جو جکارتہ میں رہتا تھا نیک صالح اور نماز روزی کا پابند تھا ایک دن وہ جکارتہ میں امام مجید کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں ایک الجھن کا شکار ہوں میں ایک دن معمول کے مطابق نماز ادا کرنے کی گھر سے جائے نماز پر کھڑا تھا حالتی قیام میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میری جائے نماز سے ایک بہت بڑا ساپ نکل لہا ہے وہ خطرناک ساپ آگے گزرنے کی بجائے میری سجدہ کرنے والے جگہ پر بیٹھ گیا میں نماز میں قیام کی حالت میں کھڑا ہو کر اپنی تلاوت کو لمبا کرتا رہا اور مسلسل اپنا دھیان نماز میں رکھنے کی کوشش کرتا رہا کیونکہ میرا دل اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ تو اپنی جان کے ڈر سے ایک حقیر سے کڑے کے خوف سے اپنی نماز سے غافل ہو رہا ہے تو میں آنکھیں بند کر کے اپنی تلاوت کو لمبا کرتا رہا لیکن وہ ساپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا اور پھن اٹھائے مسلسل مجھے دیکھتا رہا لیکن اس کی کسی بھی حرکت سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کرے گا میں نے باعواز تلاوت بلند شروع کر دی تو وہ ساپ بھی جھومنے لگا مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ساپ اللہ کے حکم سے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا تو میں رکھوں میں چلا گیا لیکن جیسے ہی میں رکھوں میں جانے کیلئے جھکا تو وہ ساپ ڈر کر پیچھے کی طرف ہو گیا اور مجھے لگا کہ یہ آگے کی طرف مو کر کے مجھ پر حملہ کرنے لگا ہے بس اس لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آیا اور میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی اور میں نے اس ساپ کو ختم کر ڈالا وہ نوجوان امام مجید سے کہنے لگا کہ بس اسی بات پر میرا دل مسلسل مجھے ملامت کر رہا ہے کہ اللہ پر یقین اور توقل تیرہ بس اتنا ہی تھا کہ ایک ساپ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کے آداب تک بھولا دیئے وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے بتائیے کیا میں نے گناہ کیا ہے امام مجید اس نوجوان کا اپنے دین سے عشق دے کر مسکرا اٹھے اور اس پر رشک کرنے لگے اور اسے تسلی دی کہ قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی جان بچانے کو پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا ہے اور نماز توڑ کر ساپ مارنا احادیث سے ثابت ہے اس لیے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ساتھیو ایسی صورت حال میں روایت میں کیا حکم آتا ہے آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں جیسا کہ ساتھیو ساپوں کی کئی اکثریت تکلیف دینے والی ہوتی ہے اس لیے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہازی روایت ہے کہ نبی کرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ موزی جاندار ہے حلو حرم میں جہاں بھی مل جائیں مار دیے جائیں ساپ قوہ جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے چوہ پاگل کتہ اور چیل ساپ اس قدر تکلیف دہ جانور ہے کہ نماز توڑ کر اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میں دو کانوں یعنی ساپ اور بچیوں کو مار ڈالو گھروں کے ساپ کا حکم کچھ الگ ہے اس سے پہلے تین بار گھر خالی کرنے کا حکم دیا جائے کیونکہ ممکن ہے کہ کسی جن نے ساپ کی شکل اختیار کی ہو حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالی انہو سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں مارنے سے منع فرمایا ہے سوائے ان کے جن کی پشت پر کالی یا صفی دو دھاریا ہوتی ہیں اور جن کی دم نہیں ہوتی بلا شبہ یہ نظر زائل کر دینے اور عورتوں کا حمل گرا دینے کا باعث بنتے ہیں اسی طرح پیارے دوستو ایک نوجوان صحابی کا باقیہ ہے جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی خندق سے اجازت لے کر گھر آیا تھا بیوی کو گھر کے باہر دیکھا تو آگ بگولہ ہو گیا بیوی نے کہا کہ گھر میں دیکھو کیا ہے نوجوان گھر میں دیکھتا ہے تو دیکھا کہ ایک صاحب کنڈلی مارے بستر پر بیٹھا ہے نوجوان نے صاحب کو نیزے پر پرو لیا اور گھر کے باہر فینک دیا لیکن اس صاحب نے دوبارہ حملہ کر کے نوجوان کو مار دیا اس واقعے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں پھر اگر تم ساپوں کو دیکھو تو تین دن تک ان کو خبردار کر دو اگر تین دن کے بعد بھی نہ نکلے تو ان کو مار ڈالو وہ شیطان ہیں علماء نے کہا ہے کہ تین مرتبہ اجازت کافی ہے اگر وہ گھر سے نہ نکلے یا نکل کر دوبارہ آ جائے تو اسے قتل کر دے لیکن وہ ساپ جس کی دم چھوٹی ہو جس کی پشت پر دو سیاہ اور سفید لکی رہوں ان دونوں قسم کے ساپوں کو ہر جگہ اور ہر حال میں قتل کیا جائے گا جیسا کہ اوپر والی روایت میں اس کا ذکر موجود ہے ساتھیو ہمارا دین اس قدر رحم دیلی کا مذہب ہے کہ موزی جانور تک کو کم سے کم تکلیف دینے اور مارنے کا حکم دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس لیے جب تم کسی جانور کا قتل کرو تو اسے اچھے طریقے سے قتل کرو اور جب زبا کرو تو اسے اچھے طریقے سے زبا کرو تم میں سے ایک شخص جو زبا کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چھوری کی دھار کو تیز کر لے اور زبا کیے جانے والے جانور کو تکلیف سے بچا لے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھے آمین اللہم آمین پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ